اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں یقیناً آپ لوگ بھی وہ سب پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوں گے جن کے بچوں کی سکول جو ہیں وہ منڈے سے ری اوپین ہو رہے ہیں اور اس پینڈیمک سیچوشن کے بعد اور اس کے دوران جو اتنے مہاں تک جو سکول بنتے وہ اب اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً وہ دوبارہ سے ری اوپین ہو رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ کا بھی نوٹی آ چکا ہے کہ ان کے سکول جو ہیں وہ ری اوپین ہو رہے ہیں ویسے تو آلٹرنیٹ ڈے پر یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن جانا ہے لیکن یہ بہت اچھی مدد پر امید بات بھی ہے اور پروفضہ بات بھی ہے کہ اسکول جو ہیں وہ دوبارہ سے کھل رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکل بھی تھی اور بہت زیادہ سٹیڈی کا جو بچوں کا حد سے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اور آن لائن کلاسے سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے مدد اس خلا کو تو پورا کر رہی ہیں جو بلکل نہیں ہو رہی تھی لیکن جس طرح ایک سکول کے اندر سٹیڈی ہوتی وہ بلکل بھی نہیں ہو پاتی ہے اور جو ایک محول بنا ہوتا ہے سکول کا وہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ سکول ری اوپین ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں دوبارہ ایسی کی سیچوشن سے نہ گزارے پوری ملک کو اور جتنے امتیں مسلمان سب کو تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سکول جو ری اوپین ہو رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو نے یہ والے برگر بہت زیادہ پس پسندے اس کو یہ دوپر میں نے پہلے دیا تھا اور ہمارے کوئی گیسٹ رہے تھے تو ہمیں منگوانے کا اتفاق ہوا ویسے میں نے آج تک کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قسم کی کوئی فروزن چیز نہیں منگوائی ہے اور یہاں پر بھی اصل میں ہوا یہ کہ میں ہزمن گئے تھے اور ان کو بھی یہ برگر بہت پسندے تو یہاں پر ایک ہمارے سپر مارٹ ہے وہاں پر یہ وہ اب شفٹنگ ہو رہی تھی سپر مارٹ کی تو وہاں پر جتنی بھی چیزیں تھی نا اسپیشلی جو فروزن چیزیں تھی اس کے اوپر بہت بڑا ڈسکاؤنٹ تھا اور یہ کافی زیادہ لو پرائس کے اندر ان کو مل گئی تو وہ یہ لے کر آگئے کہ کیونکہ ان کے سکول کر رہے تو سکول کے اندر بھی اس کو میں دے دوں گی اور گھر کے اندر بھی آج ہم نے سوچا کہ رات کو جو ہے وہ یہ بنا کے بچوں کو دے دیے جائیں اور ویسے بھی ایک برگر جو ہے وہ انف ہوتا ہے اگر آپ لے لیتے ہیں مطلب رات کے کھانے میں یا اگر دوپہت کے کھانے میں جب بھی آپ کو کھانا ہوتا ہے تو یہ ایک ب جانتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں جب میں نے رمضان میں بھی شیئر کیا تھا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبلز وغیرہ ایٹ کر لیں جس طرح کھی رہا ہے اور اس طرح کی جو سبزیاں وغیرہ ہیں اگر بچے نہیں کھاتے تو وہ اس طرح برگر کے اندر لے لیتے ہیں اور دوسرے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ فروزن چیز بنا رہے ہیں یا منگوا رہے ہیں تو اس کی جو اس کے اندر جو پریزوریٹر ڈالی ہو ہوتے ہیں تو اس کا بھی کافی حد تک جو امید ہے کہ اس کی جو ہے سبزیوں کی وجہ سے سبزی ڈالنے کی وجہ سے تھوڑے سے کام ہو جائیں گے لیکن ایک بد بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی ویسے فروزن چیزیں نہیں منگوای ہیں اور ویسے آپ جانتے ہیں کین این سوئیاں اور بھی کوئی بھی کسی قسم کی مطلب کے جو فروزن چیزیں ہیں تو ہیلتھ کے لیے اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتی مطلب کے اچھی نہیں ہے اور نہیں میں آپ کوئی اس چیز کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کوئی بھی فروزن چیزیں لیں کیونکہ گھر کی تو چیز ہوتی وہ وہ تو گھر کی ہوتی اور کوشش کریں کہ بچوں کو خود سارے چیزیں بنا کر دیں لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ جو ورکنگ وومنز ہیں اور جو بچوں کی ساتھ ٹائم اتنا زیادہ نہیں مل پاتا تو یہ اچھا ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اپنے فوراں جو ہیں وہ بچوں کو لنجھ تیار کر کے دینا ہے صبح تو اس کو فرائے کریں اور برگر وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز بنا دیں تو اور بھی چیز آپ اس میں چیز بھی ڈالتے ہیں اور کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی بچوں کے لیے جتنی بھی فائدہ مند چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان کا ایک اچھا ہوتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بچوں کو صبح جو ہے وہ ناشتہ جو ہے اچھی طریقے سے کروا کے ان کو بھیجنا چاہیے جس طرح کہ محمد مستویٰ کو میں روز جو ہے جب وہ سکول جاتے ہیں تو ان کو بے شک وہ کم ہی کھائیں ان کا انٹریک بچوں کا جیسے کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے کیونکہ صبح کے ٹائم جو وہ بچے ویسے بھی کھانے کو پریفر نہیں کر جاتا اور اٹھتے کے ساتھ مشکل لگتی لیکن آپ کوشش یہ کیجئے کہ جب وہ سکول گوئنگ ہوں بچے جیسے ہی تو ان کو عادت ڈالیں کہ وہ اپنا جو ناشتہ ہے وہ تھوڑا یا زیادہ وہ نازمی لے کر جائیں اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو عادت پڑے گی کہ وہ بڑھونے کے بعد بھی آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گی تو وہ تھوڑا سا بھی ناشتہ کر رہی ہیں زیادہ کریں لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اس کو مطلب ناشتہ کروا دوں کیونکہ باکٹ ہے جو وہ لنچ تو وہ ایک بس بٹھا کر جو ہے وہ ان کو ایک طریقے سب سمجھنے کے ان کی ایک اجتماعی طور پر کھانے کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ٹائم جو اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے اور ایک بریک ہوتا ہے بیچ میں تو بس اس لیے دیا جاتا ہے لنچ پر بھی فوکس کرنا چاہیے لیکن ناشتے پر آپ زیادہ فوکس کیجئے تاکہ بچے صوبہ اچھی طرح پیٹ بھر کے جائیں اور وہ سکول میں فریش رہیں کیونکہ اگر وہ خالی پیٹ سے جائیں گ تو کبھی بھی اپنے سٹڈے پر فوکس نہیں کر سکیں گے تو اس کے علاوہ بھی میں جو اس کو لنچ میں چیزیں دیتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعلیٰ شیئر کروں گی جب ان کے سکول جا ہوں اور ریوپین ہو جائیں گے اور یہاں پر بس میں ابھی رات کے ڈینر کے لیے یہ برگر بنا رہی ہوں اور وہی اگین بات کروں گی کہ اس برگر کے بعد جو میں نے خود گھر کے اندر جو تمام اکثر خواتین ہماری جو شامی کباب بنا کر رکھتی ہیں تو وہ بیسٹ آپشن ہے اور بچے کو اس کا اور گوشت کی بنی بھی جب برگر دیں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے یا گھر میں اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں تب تو کوئی لیکن آپ ڈیلی بیسس پہ یا آپ بہت زیادہ اگر فروزن چیزیں یوز کریں گے تو میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں لیکن کسی نے کیننز کے بارے میں پوچھا تھا تو یہ ایک اچھی کمپنی ہے اور آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جتنی بھی کمپنیز آ رہ ہیں اور ان کا بھی فروزن جو ہے ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن اگین ان اگین یہی کہ گھر پہ بنائیے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پر بس برگر کے اندر میں تھوڑا سا یہاں لگا رہی ہوں یہ میونیز ہیں سوری میونیز نے چکن سپرڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی کیچپ اور اس کے ساتھ ہی میں کھیرہ اور ایک ادھر ٹرماتر اور پیاز رکھ دوں گی تو یہ بچے شوق سے کھا لیں گے اور اسی طریقے سے پریپیشن ہو جائے گی رات کے کھانے کی اور پھر جان ہم لوگوں کو میں آپ کو انشاء اللہ اللہ وہ نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی اور بچوں کا کیکہ سکول کھلا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے کلاسز انڈ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو بچوں کے نیو کورسز وغیرہ اور ان کی کافی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم نے جانا ہے اور وہ بھی میں آپ کو انشاء اللہ شیئر کروں گی اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی موٹیویشن ملتی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی جب سکول اوپن ہوتے ہیں کہ آپ ایک بہت زیادہ فلو کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کا بہت زبردستہ ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے اور جلدی اٹھتے ہیں تو کام بھی سارے جلدی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ویسا بھی ایک خاص فضل و کرم ہوتا ہے جب صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں برنا دروائز آپ جانتے ہیں کہ دیر سے جب اٹھا جاتا ہے تو کام بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا لیزینس بھی آ جاتی ہے لیکن یہ کہ بچوں کی سکول جانے کے ویعہ سے ایک آپ کا دن جو ہے وہ کافی مصروف رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نیکس بلوگ میں انشاء اللہ طرح شیئر کروں گی کہ بچوں کی سکول کے علاوہ جو ہے سکول پر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن بینگ مسلم ہم لوگوں کو بچوں کی دینی تعلیم پر بھی بہت توج بجہ دینی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں قرآن پاک کے طرف بھی زیادہ جلد جلد آ سکیں تو اور اس کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کس طریقے سے آپ کو گھر کے اندر کروانا چاہیے وہ میں نے بھی شروع کیا ہے اور آپ خود ان کے ساتھ لگیں گے انشاء اللہ تو کام جلدی ہو جائے گا خیر یہ برگر بن کے تیار ہو گئے آج کی جو باتیں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی دیں کیونکہ کس کوئسن وغیرہ پوچھے رہے تو اس کی جواب میں میں نے آج یہ سارا آپ دوں گے انش کے پر کس طرح فوکس کیا جائے اور نیکس ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو جو مدرسے کی تعلیمیں وہ کس طرح دے رہی ہوں آج کل میں انشاء اللہ ترہ جو اس کی نیو سٹارٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بس ہی میرا تھوڑا سا کام تھا یہ میں نے کرے لے جو ہیں وہ رکھیں اور اس کو نمک لگا کے رکھا تھا بس اس کا پانی نکل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ چٹنی بنا رہی ہوں کیونکہ منت کا آغاز ہو چکا ہے مہینے کا اور اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ میرے دو تین کام جو میرے پرانے سبسکرائب ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ چٹنیوں کا کام اور اس کے علاوہ لہسن ادرک کا جو کام ہوتا ہے تو وہ لہسن جو ہے وہ بھی میں نے چھیلنا ہے اور ادرک بھی چھیلنا ہے تو اس کی بس میں ابھی بنا کے رکھوں گی پیس وغیرہ اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ چٹنی بن رہی ہے اور اس کی ریسپی تو میں ویسے بھی کافی دفع آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو بس یہ یہ کہ جب بھی آپ دھنیا پدینہ دھویں یا پالک ہو تو اس کو کافی سارے پان پانی میں اس طریقے سے ڈپ کر کے رکھ دیں اور تو اس سے کافی زیادہ اس کی جو ڈسٹ وغیرہ یا مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے کیونکہ جتنی بھی جڑوں والے سبزیاں نا روڈس والے سبزیاں اس کو اسی طرح پانی میں بھیگو کے اگر واش کیا جائے تو وہ بہترین طریقے سے ساف ستری ہو جاتی ہیں کیونکہ اس طرح اگر کسی بھی چھلنے کے اندر اس کو واش کرتے ہیں تو اتنا پانی نہیں نکل پاتا مطی والا لیکن جب کسی چیز کو بھیگو دیتے ہیں تو م ملٹ ہو جاتی ہے پیگل جاتی ہے اور اس کی ایسے سبزیاں اچھے طریقے سے ساف ہو جاتی ہیں بس وہاں پر یہ میں ابھی بنا رہی ہوں چٹنی اور اس کے ساتھ یہ میں نے رکھ دیا ہے کریلے جو کافی دیر ہو چکی ہے بس اس کو فرائے کروں گی اور پیاس کریلے بنانا ہے دوپہر کے لیے اور بس یہاں آج جو ہے وہ خوشی خوشی ہے اس ویلوگ کا بھی اینڈ کروں گی کیونکہ خوشی کس بات کی وہ تو میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں بتا دیا ہے بس اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ج اور جو سکول ری اپن ہو رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ دوبارہ ایسی کوئی سیچوشن نہ ہو جس کے وجہ سے سکول بند کرنے پڑیں اور اگر بند ہوں بھی تو اچھے ویکیشنز پر ہوں اچھے مواقع پر ہوں اور ہمارے بچوں کا اس طرح کا جو سٹڈی کا اتنا زیادہ لاؤس ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ لاؤسز ہوئے ہیں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ اللہ تعالی ان کی مدد کریں اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ان کا حامی و ناص اور یہاں پر یہ دیکھیں بس یہ میں ابھی جگ میں ڈال کے یہ تو پہلے سندرک میں نے جو پیس کے رکھا تھا چھٹنی کے لیے تو یہ بس ابھی چھٹنی بنا لوں اور اب جانتے ہیں کہ چھٹنی ویسے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اور کچھ لوگ جو کیوبز بنا کے رکھتے ہیں مدد پودینے کے یا دھنیے کے لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چھٹنی گھر میں موجود ہوتی تو اپنے رائتہ وارہ بنانا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز بنانی ہوں تو یہ بہت زیاد بہت زیادہ فائدے مند رہتی ہے اور جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں جو میرے نئے چلس سٹرم آئے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جب آپ پسند کرتے ہیں اور اچھے چیزے کومنٹس کرتے ہیں تو بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملتی ہے ہم لوگوں کو اور بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے تو یہاں پر بس میرے کام کا ہوگی اختتام میں ابھی بس ایک ریلے بنانے لگی ہوں اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا یا کوئی بات آپ کے لئے فائدے مند ر چینل کو سبسکرائب کیجئے